بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دو مارچ بروز منگل ہم بات کریں گے سینٹ الیکشن سے چند گھنٹے پہلے جو آصف زرداری کو جوتے پڑ گئے ہیں سندھ سے بھی کراچی سے بھی اور ملتان سے بھی یوسف رضا گلانی امیدوار ہیں اور ان کا بیٹا خریدار ہے ایک ہفتہ پہلے ایک ویڈیو ایک ہفتہ پہلے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ پاکستان تحریکن صاحب کے چار ارکان کو نہ صرف خرید رہے ہیں بلکہ ان کو ووٹ زائر کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے جیو ایک پروپیگنڈا کار ہے اور وہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ پاکستان تحریکن صاحب کے بارہ ممبران کی کراچی ڈیفنس میں کسی عام شخصیت سے ملقات ہوئی ہے اور پاکستان تحریکن صاحب اپنے ممبران کو پکا رکھنے کے لیے اہم لوگوں سے ملقاتیں کروا رہے ہیں اس جھوٹ کا بھی ہم پوسٹ مارٹم کریں گے ساتھ جو تین پاکستان تحریکن صاحب کے ممبران تھے جنہوں نے کل ویڈیوز جاری کی تھی ان ویڈیوز کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا ہے اور وہ بڑی اہم جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آگئیں ہیں وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پاکستان تحریکن صاحب نے جو اغواہ کا الزام لگایا تھا وہ واقعی درست تھا بڑے ظالم اور درندے ہیں پھر ہم بات کریں گے لیاقت جتوئی کی جس نے آصف زداری کو خوش کرنے کے لیے پاکستان تحریکن صاحب پر الزام ضرور لگایا تھا لیکن اس الزام میں وہ خود بری طرح پھنس گئے ہیں لیاقت جتوئی جو کہ پاکستان تحریکن صاحب کے سینئر رہنمات تھے سندھ سے انہوں نے جب ان کو ٹکٹ نہ دیا گیا اور صحیف اللہ عبدوئے کے وہ ٹکٹ دیا گیا اور اس سے وہ بڑے دکی تھے اور بڑے غصے میں تھے تو انہوں نے ایک الزام لگایا تھا کہ 35 کروڑ پہ دیا ہیں صحیف اللہ نے اور 35 کروڑ لے کے پاکستان تحریکن صاحب نے ان کو ٹکٹ دیا ہے اور اس بنیاد پر شہباز گل نے بھی ان الزامات کو مسترد کیا تھا اور صحیف اللہ عبدوئے نے خود اس چیز کو مسترد کیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے جو مجھے ٹکٹ دیا گیا ہے ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پر وہ مجھے میرٹ کے اوپر میری جماعت نے دیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ صحیف اللہ کے خلاف پاکستان پیپس پارٹی پہلے الیکشن کمیشن میں گئی پھر الیکشن ریبنل میں گئی پھر سندھائی کورٹ میں گئی پھر سپریم کورٹ میں گئی اور اس میں جو اہم بات ہی وہ یہ کہ جب چاروں عدالتوں سے یا چار فورمز سے پاکستان پیپس پارٹی کو شرمندگی ہوتی ہے اور لیاقت جو الزام لگا رہے ہیں وہ غلط ثابت ہوتا ہے تو اتنے میں آج میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے ایک بڑی اہم کاروائی کی ہے اور الیکشن کمیشن پاکستان نے ویجیلنٹس کمیٹی جو بنائی ہے ویجیلنٹس کمیٹی نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ لیاقت جتوئی کو نوٹس جاری کر دیا ہے کہ آپ نے جو مبینہ دھاندنی کی بات کی ہے جو ٹکٹ بیچنے کی بات کی ہے آپ اس کے ثبوت لے کر الیکشن کمیشن کے اور اس ویجیلنٹ کمیٹی کے سامنے پیش رہوں اس ویجیلنٹ کمیٹی میں آپ کو یاد ہوگا نیب بھی ہے ایف بی آر بھی ہے ایف ای ای بھی ہے اور باقی ادارے بھی ہیں تو لیاقت جتوئی جو آصف زرداری کو خوش کرنا چاہتے تھے اور وہ فائدہ پہنچانا چاہتے تھے مریم اور بلاول کو وہ خود بری طرح پھنس گئے ہیں اب یا وہ جواب دیں گے یا وہ ثبوت دیں گے یا پھر ان کو ان کی سر پر نہلی کی تروال لٹکنے لگی ہے کیونکہ وہ صادق اور امین نہیں رہیں گے دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی نے کل پاکستان تحریک انصاف نے اور خورم شیر زمان نے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ ہمارے تین لوگ اغواہ ہیں اور ایک دن پہلے سے اغواہ ہیں ان کا نہ فون مل رہا ہے نہ ان کے نمبر بند ہیں اور ہم ہمارے لئے بڑی پریشانیوں کے گھر والوں کا بھی رابطہ نہیں ہو رہا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو پہلے کریم گبول کی طرف سے ایک ویڈیو بیان سامنے آتا ہے پھر اس کے بعد شہر کی طرف سے ایک بیان سامنے آتا ہے اور پھر اسلم اوڑو کی طرف سے بیان نظر آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں ہمیں کسی نے اغواہ نہیں کیا ہم پاکستان تحریک انصاف سے بغاوت کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے کچھ نہیں کیا ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے ہمیں فنڈز نہیں دیئے ساری چیزیں آپ نے سنی اب آج کیا ہوتا ہے آج جب پاکستان تحریک انصاف کے وہ تینوں ممبران جھڑمٹ میں آتے ہیں پاکستان بیپس پارٹی اور پھر پاکستان بیپس پارٹی ان کو بند کر کے لاتی ہے گاڑی میں اور جب ان کو پیش جب ان کو اسمبلی میں لائے جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہنگامہ کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جب وہاں پر ہنگامہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایکچول لگ رہا تھا کہ پاکستان بیپس پارٹی کے لوگوں نے ان کو زبردستی ساتھ ملایا ہوا ہے اور چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد پاکستان بیپس پارٹی کا بس نہ چلا خورم شہر زمان اور تو کچھ نہ کر سکا کریم گبول کو وہاں سے لے کر وہ بھاگ گیا اور کریم گبول کا تھوڑی دیر بعد بیان آگیا اور انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے سارا کوئی زبردستی کروایا گیا ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ناصر شاہ جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کریم گبول باقی نہیں جانا چاہتے تھے باقی دونوں ہمارے ساتھ آگئے ہیں کریم گبول نے کہا جی میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اس لیے وہ چلے گئے ہیں تو ہم نے کسی کو نہیں روکا اگر کریم گبول آج کہہ رہے ہیں کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جانا ہے تو اس کا مطلب ہے جو رات کو بیان دلوایا گیا ہے وہ زبردستی تھا اور وہ حراسہ کر کے بیان دیا گیا تھا ایک تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی درندگی کا اور ان کی دھاندلی کا دوسری طرف آپ ایک اور بیان دیکھتے ہیں اور وہ ہے شہریار شہر کا آپ کو بیان دیکھیں وہ ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو میں واضح نظر آ رہا ہے کہ اس کے آس پاس لوگ بیٹھے ہیں اس کی باڈی لائیں گے یہ بتا رہی ہے کہ میں یہ اپنی طرف سے بیان نہیں دے رہا مجھ سے زبردستی یہ بیان لیا جا رہا ہے میرے اوپر پریشر ہے جس پریشر کی بنیاد پر مجھ سے یہ بیان لیا جا رہا ہے اب بھی الیکشن کمیشن سوتا رہے گا اب بھی الیکشن کمیشن یہ کہے گا کہ نہیں ہمیں سپریم کورٹ کی رائے سے کوئی کنسرن نہیں ہے اگلے الیکشن میں ہم سپریم کورٹ کی رائے کو دیکھیں گے اب بھی الیکشن کمیشن اپنی رشتہ داریاں نبھائے گا نواز شریف کے ساتھ یا کوئی ایکشن لے گا جب اتنے واضح ثبوت آ گیا ہیں اور اس کے باوجود الیکشن کمیشن کیوں خموش ہے پھر ایک اور معاملہ ہے اور وہ ہے پاکستان بیپس پارٹی نے ایک افواہ پھیلائی ہے اور اس افواہ کو لیڈ کر رہی ہے جی ہو جانگے جو ہمیشہ کی طرح آپ کو پتا ہے وہ خاص طرح کی خبر کو جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں یا خاص طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں انہوں نے یہ افواہ پھیلائی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارہ میمبرز جو باغی ہونے لگے تھے ان بارہ میمبرز کی ملاقات کروائی گئی ہے ڈیفینس میں اور ڈیفینس میں بڑے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے اور انہوں نے گرنٹی دی ہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ ہم حل کریں گے لیکن آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے ہٹ کے ووٹ نہیں دینا اب یہ جو افواہ پھیلائی گئی ہے اور جو بڑے لوگ کون ہیں سب جانتے ہیں کہ یہ الزام اسٹیبلشمنٹ پر لگا رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو کیا ضرورت کہ ان کو بارہ کو گھر بلا کر سینٹ الیکشن سے دو دن پہلے اپنے گھر میں بلا کر ان کو سمجھا رہی ہے وہ سمجھانا ہو تو ان کے لئے تو کشارہ ہی کافی ہے وہ ایک اشارہ کر دیں آپ کی پوری پاکستان پر پر پارٹی بیٹھ جائے گی اور آسل زرداری خالی کھڑے ہوں گے اسمبلی میں اور کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوگا اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی تو وہ آپ کے لوگوں کو پھر بلاتی اور انہیں کہتی کہ کس کو ووٹ دینا اور پھر ہم دیکھتے کہ آپ کے کتنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اب آپ اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا رہے ہیں اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کا اور وہ بھی یہ کہ وہ ان کو اپنے گھر بلایا اور اپنے گھر بلا کر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو خدا کا خوف کریں کچھ شرم کچھ حیاء ہوتی ہے آپ جو اپنی صحافت ہے اس کو اس حد تک نہ بیچیں کہ آپ کی صحافت میں صحافت نہ رہے صرف جھوٹ رہ جائے اور یہ آپ کر رہے ہیں اور ہم اس چیز کی مضمت کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اداروں کو اس میں انوال کر رہے ہیں اور پاکستان کے اداروں کو آپ جان بوجھ کر گھسیتنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں اے ار وائی نے یہ خبر بھی اے ار وائی سامنے لے کر آیا ہے ارشد شریف سامنے لے کر آیا ہے جیسے پہلے پاکستان پر پاسپارٹی پیسے دے رہی ہے وہ بیس ممبران جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے جب پہلا الیکشن تھا تو وہ بھی ارشد شریف لے کر آیا تھا آج بھی ارشد شریف یہ بات سامنے لائے ہیں کہ ایک ہفتہ پہلے کی یہ ویڈیو ہے جس ویڈیو میں جو علی موسیٰ گلانی ہے جو علی موسیٰ گلانی آپ کو یاد ہوگا بہت ایکٹف تھے جب ملتان میں جلسہ ہو رہا تھا اور علی موسیٰ گلانی تھانے میں بھی بند ہوئے تھے اور وہ وہاں پر جو فساد تھا ان ساری چیزوں میں علی موسیٰ گلانی پاکستان تحریک انصاف کے ممبر کو خرید رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ممبر کو خریدتے ہوئے اس کی ویڈیو سامنے آگئی ہے اس ویڈیو کے بعد اس ویڈیو کی ڈیٹیلز تو میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا اس ویڈیو کے آنے کے بعد بھی اگر یوسف رضا گلانی کے اندر کوئی شرم و حیاء ہے تو وہ اب ویڈراؤ کر لے اور وہ الیکشن کی طرف نہ جائے کیونکہ ان کا جو سیاہ چہرہ ہے وہ سامنے آگیا ہے اور ان کی جو ساری چیزیں ہیں وہ اب سامنے آگئی ہیں اب ایک بات آپ یاد رکھیں اس ویڈیو میں وہ کہتے کیا ہیں اس ویڈیو میں وہ دو چیزیں بتا رہے ہیں ایک تو جو ان کے سامنے آگئے شخص ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹوٹل چار لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم چار لوگ ہیں جو بک رہے ہیں جو اپنا زمیر بیج رہے ہیں ساتھ موسیٰ گلانی کہتے ہیں کہ اگر تو آپ چار لوگوں کا ووٹ ہے اور وہ بند ہو تو پھر تو آپ نے یوسف رضا گلانی کو ووٹ ڈالنا ہے اگر ایسا نہ ہو تو آپ نے پھر کراس کرنا ہے اور ووٹ آپ نے ضائع کرنا ہے تاکہ وہ حفی شیک کے کھاتے میں نہ جائے یا پاکستان پیپس پارٹی کو اس کا فائدہ پہنچے پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ نہ پہنچے یہ وہ باتیں سمجھا رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ووٹ خریدنے کی جو کہتے ہیں اوپن بیلٹ کے ذریعے کیوں ہو جو کہتے ہیں کہ صاحب اور شفاف الیکشن نہیں ہونا چاہیے ان کا سیاہ چہرہ سامنے آگیا ہے میں الیکشن کمیشن اور پاکستان سے یہ مطالبہ کہلتا ہوں پوری قوم مطالبہ کرتی ہے کہ اس ویڈیو کے آنے کے بعد سب سے پہلے تو آصف زرداری اور اس کے سارے کینڈیڈیٹس کو نہل قرار دیا جائے کیونکہ آصف زرداری جو کچھ کراچی میں کروا رہے ہیں سندھ اسمبلی میں کروا رہے ہیں اور جو یہاں پر اسلام آباد میں ہو رہا ہے یہ اس بنیاد پر آصف زرداری اور کمپنی کے خلاف کاروئی کی جائے یوسف رضا گلانی کو نہل ڈیکلیئر کیا جائے جیسے سپریم کورنن کو نہل ڈیکلیئر کیا تھا اسی طریقے سے اب ان کو یہاں بھی نہل ڈیکلیئر کیا جائے تاکہ یہ سمجھ آئے کہ جو اب خرید و فروخت کرے گا یا جو اس طرح کا کرے گا اب یہ ویڈیو آنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اب جو ایسی وجہ ہے وہ رہ گئی ہے کہ الیکشن کمیشن ان کو بچائے گا اور اب کی بار اگر الیکشن کمیشن نے ان کو بچایا تو پوری قوم الیکشن کمیشن کا پھر گھراو کرے گی اور الیکشن کمیشن پھر پاکستان سے باہر بھی نہیں جا سکے گا اور پھر الیکشن کمیشن کے ممبران کے خلاف بڑی کاروائیوں ہوں گے کیونکہ یہ اس جھوٹ کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے اپنی پرانی رشتہ داریاں نبھا کے بیٹھے ہیں وہ سعید مہدی والی جو رشتہ داری ہیں آپ جانتے ہیں تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اب چپ توڑے گا اب وہ جو ان کے پیسے ان کو جو بھی ملیں وہ پورے ہو گئے اور اب ان کو کاروائی کرنی ہوگی اور یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ان سارے حالات کے بعد جو الیکشن ہے وہ کس طرف جاتا ہے اور اب بھی لوگ کیا ضمیر بیچیں گے جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد